تاریخ دمشق میں حضرت امام ابن ایساکر نے اور امام ابن ابد دنیا نے المانوات میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی سے روایت کیا فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا خواب میں کیا دیکھتا ہوں حضور سید رسول جانے کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے آپ کے دربار میں حضرت ابو وکر صدیق بھی بیٹھے ہیں حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں میں بھی حاضر ہوا سلام عرض کیا میں بھی بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سید علیہ المرتضی قرم اللہ تعالی وجہہ القریم اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرات بھی دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور جہاں حضور تشریف فرما تھے اس سے آگے گھر کے اندر حضرت علی بھی اندر چلے گے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اندر چلے گے اور دروازہ بند ہوئے ہیں ادھر جناب علیہ المرتضی اندر گے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اندر گے تھوڑی ہی دیر گزری کہ حضرت سیدنا علی المرتضی واپس باہر تشریف لائے کہنے لگے قدی علی ورب القابط یا رسول اللہ حضور قسم میں مجھے اللہ کی فیصلہ میرے حق میں ہو گیا یہ جملے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو مکمل ہوئے ساتھ ہی دروازہ کھلتا ہے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدمت ہوتے ہیں اور کیا عرض کرتے ہیں عرض کی گفر علی ورب القابط یا رسول اللہ یا رسول اللہ قسم اللہ کی اللہ رب العالمین نے میری بخشش فرماتی حضرت علی المرتضی بھی میرے آقا علیہ السلام کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ فیصلہ رب نے میرے حق میں کیا ہے لیکن حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ آکے عرض کرتے ہیں کہ اللہ قریم نے میری بخشش فرماتی ہے